محمد اسیب اقبال محمد اسیب اقبالی ویڈیوز بہت زیادہ اہم ہیں آج میں بات کروں گا برما میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور مسلم دنیا کی بے حصی پر اس وقت دنیا میں ایک عرب نوے کروڑ مسلمان بستے ہیں اور دنیا میں پچاس سے زیادہ مسلم ریاستے ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی محمد بن قاسم جیسا نہیں جو برما میں برما کے مسلمانوں کی مدد کر سکے برما یہ ملک بریٹش رول میں بھی تھا رنگون جو برما کا ایک شہر ہے اس میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کو قید کیا گیا اور ان کی قبر بھی وہی آنگ سانگ سوچی جو وزیراعظم تھی برما کی ان کی حکومت کو ہٹا کر برما میں مارشل لاؤ لگا دیا گیا اور آنگ سانگ سوچی نے بھی کوئی مسلمانوں کی خاص و مدد نہیں کی من آنگ لینگ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے مارشل لاؤ لگا کر تمام اختیارات سبھا لی اس مارشل لاؤ کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا جو روہنگیا کے مسلمان تھے اسی فیصد بودشت جو ہیں وہ رہتے ہیں برما میں جن کے بانی گوتم بودھا کا فلسفہ محبت اور امن ہے اور وہ ظلم کے خلاف ہے لیکن اسی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہی ان کے پیروکار جو ہیں یہی سارا ظلم کر رہی ہیں جب انگریزوں نے اس علاقے کو ازاد کیا تھا مسلمانوں کی خواہش تھی کہ انہیں مشرقی پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے لیکن ان مسلمانوں کے علاقے کو برما کے حوالے کر دیا گیا اب فوج مسلمانوں پر اس لیے ظلم کر رہی ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر مسلمان طاقت میں آ گئے تو انہوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کو جلا دیا گیا ہے لاکھوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے اور دن میں تین سو سے زیادہ قتل بھی کیے گئے ہیں مسلمانوں کو کشتیوں میں ڈال کر کھلے سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مر جائیں اس کا مقصد مسلمانوں کی نسل کشی کرنا ہے اس وجہ سے مسلمان کے لیے شادی بھی سخت قوانین شادی کے لیے بھی سخت قوانین رکھے گئے ہیں جس میں ایک قوانین یہ ہے کہ تیس سال سے چھوٹا لڑکا شادی نہیں کر سکتا اور شادی کے لیے سات سو پچاس ڈالر ٹیکس دینا ہے جو کہ بہت بڑی رقم ہے اس غریب بندوں اور غریب ملک کے لیے اب اتنا ظلم دیکھ کر ایک کروڑ نوے لاکھ مسلمان اور پچاس مسلم ممالک کس جگہ پر ہیں کدھر ہیں وہ لوگ وہ ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے محمد بن قاسم پیدا کب ہوگا روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد کب کرے گا اور مسلمان کب ازادی کا سانس لیں گے